سلام علیکم ناظرین میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کی جو اکیڈمیاں کھلی ہوئے نا یہ اکیڈمیاں نہیں ہے یہ دھندہ کرنے کا بزنس ہے دھندہ کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ یہاں اکیڈمی کا مطلب ہوتا ہے یہاں آپ سیکھنا جانا کہ یہاں سے سیکھ کر جانا لیکن یہاں سے لوٹ کر جانے ہیں بندے چلتے ان سے بات کرتے ہیں کیسے کس طریقے سے آئی چھوٹسی بیٹھک پر جو ہیں اور میرے غریب خانے پر میرے ساتھ ایک ایسے کلا کر اسے گفتگو ہوگی بڑی دلچسپ گفتگو ہونے چاہیے ایک تو ہوتا ہے ٹو ان ون ایک ہوتا ہے ٹھری ان ون لیکن میں کہ وہ یہ ہے اور ایک شخص میں بہت سارے خوبی ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ میرے غریب خانے پر یہ آئیں انہی دور سے اور ہمارے دوست ہیں ان کے بھی دوست ہیں مشتر کا دوست ہیں عدیم جعفری صاحب جی انہوں نے ان کو بھیجا ہے کسی بھیجا ہے یہ خود پتہ ہی ہے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں میں ساتھ موچی تھے علی عباس صاحب صاحب علیکم علیکم السلام جناب کیسے ہیں آپ ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں شکر اللہ کا دعا آپ کے ذرے نواز سے جی رہے ہیں آپ سر مجھے تو ایسا لگا ابھی آج کیٹپ ہے نا مجھے ایسا لگا میں جیسے بھٹو صاحب سے بات کر رہا ہوں اچھا جناب ٹھینکیو 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 آپ نے مجھے کسی قابل تو سمجھا میں یقین نہیں بھی کیونکہ آپ نے بھٹو گیب لگائی ہے جی 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 بس یہ کہ میں ڈانس کر رہا تھا تو مجھے ایک نے ڈیوڈ دیا تھا یہ تو یہ کیپ کا میری طرف سے لیں اور پیسے بھی دیا تھے اس نے کہ یہ آپ کا جو نا آرٹ مجھے بہت پسند ہے آپ کا ڈانس موٹر کی طرح ڈانس کرتے ہیں آپ لڑکی بھی کیا کریں گی اس نے یہ مجھے یہ کہا اور یہ مجھے کیپ دے دیا یہ مجھے گیٹ ملے میں نے خریدہ نہیں ہے پیسو سے جی یہ مجھے جو اس شخص نے دیا ہے جو ایکیڈمی میں آتے ہیں کائنات ایکیڈمی میں میری ان کی ملاقات ہوئی تھی جو ناغن چورنگی کے اوپر ہیں ایکیڈمی کس چیز کی وہاں جو ہے نا لوگ آکے اپنے آپ کی ریسل کرتے ہیں اور گانے سیکھتے ہیں اور آواز کو سیٹ کرتے ہیں میزوشن پہ گانے گاتے ہیں اور گانے گانے کے پیسے دیتے ہیں کیڈمی سے کھ��ی کا خرچہ ہوتا ہے جو لائٹ ہے جو چاہ ہے یہ ہے آخر کار وہ خرچہ کہیں نہ کہیں سے تو نکالیں گے نہ بھائی تو گانا گانے کے ان کو پیسے دیتے ہیں یا گانے کو پیسے دیتے ہیں نہیں گانے والا ان کو پیسے دیتے ہیں کیڈمی تو ایک گانے کے 1.5 ٹھو روپے ہوتے ہیں جی اورہاں پہلے کہ تین گانے گائے گا تو پانچہ ٹھو روپے کا northern چل جاتا ہے گا اچھا تین گانے گائے گا واہ جی واہ دیکھیں جی کیا خوب بات ہوتا یہ پریبیل صاحب نے ہوئے کہ لاغن چورنگی پر کوئی اکیڈمی ہے کائنات اکیڈمی ہاں اور وہاں پہ باقائدہ جو ہے تین گانوں کے پانچ سو روپے مطلب ان کو نہیں ملیں گے جو گار ہے گانے والا دیتا ہے ان کو کائنات کو نا اب جیسے کہ مثال کے دور پر آپ کا پبلی گانا پسند کرتی ہے یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا آدمی جو بھی گلوکار ہے ایکس وائی زیٹ ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی نے بیل دی یا انام دیا ان کے ابن اچھاور کیا جیسے کہ کسی نے دو ہزار دیا کسی نے ہزار دیا کسی نے پانچ سو دیا کسی نے پانچ ہزار دیا جیسے 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 ہوگا جو پسند کرتے ہیں جو تھرکی لوگ آتے وہ زیادہ نوٹ دیتے لڑکی کو دیکھ کے آدمی کو نوٹ نہیں ملتے اس لیے کہ آدمی کی کوئی حصت نہیں ہے چائے لڑکی ٹیڑے بھی گائی یا جیسے بھی گائے تو اس کو سیفٹ ٹھرک کی وجہ سے پیسے مل جاتے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا آدھے پیسے جو ہے نا وہ کائنات اکیڈیمی یا کسی بھی اکیڈیمی کو دیا جاتا ہے آدھے وہ خود رکھتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکیڈیمی والے کہتے ہیں آپ سارے رکھ لیں وہ ان کا مسئلہ ہے اور جیسے مثال کے طور پہ مجھے کوئی آفر کرتا ہے جس کا پروگرام ہوتا ہے کوئی کسی بھی قسم کا جیسے کہ مطلب یہ جو حال کو بو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آج ہمارا پروگرام ہے آج پینافلکس لگے تو ان کے نام کے تو اس میں وہ چائے وائے بھی ہوتے ہیں اس لئے ایک بار ہوتا ہے بسکوٹ وگرہ وہ بھی دیتے ہیں بہرحال اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ کہ مثال کے طور پہ کہ اب کوئی گانا گا رہا ہے تو اس میں وہ پینافلس میں جو کوئی پیسے اپنی فوٹو لاتا ہے تو اس کو ایک ہزار روپے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا انٹری کے ہزار پانچ سو روپے لیتے ہیں اور وہ گانا گاتی اگر جو بھی پیسہ ہوتا ہے تو وہ لڑکی لے جاتی ہے مگر آدمی کو پیسہ نہیں ملتا آدمی چاہے جتنا بھی اچھا گا ہے آدمی کے کوئی حصے نہیں ہے عورت کی لڑکی کے حصے آتے ہیں اس کے اوپر وہ تھرکی لوگ پیسے لٹاتے ہیں اور اسی میں مجھے بھی لڑکی ہے کھڑا کر دیتی اپنے گلوکار بڑی بڑی جیسے ایک وہ ہے مشہور موٹی سی ایجی ڈیفینس میں رہتی ہے کبھی تاریخ روڈ پہ رہتی ہے وہ جو ہے کیا نا میں نرجس شاہ وہ مجھے بہت لائے کرتی ساری گلوکاریں لائے کرتے کہتے ہیں پریمی صاحب ابباس پریمی آپ نے جو نا ہمارے گانے پر ڈانس کرنا ہے یہ کرنا ہے تو ان کا گانہ دو بالا ہو جاتا ہے رنگ جم جاتا ہے تو اس میں مجھے وہ بھی پیسے دیتی اور لوگ بھی دیتے کچھ اکیڈیمی والے جو ہے نا میرے سے وہ ہو گئے جیسے شاکر اکیڈیمی میں میں نے وہاں سے کٹاف کر دیا وجہ یہ تھی کہ میں ڈرامے بناتا ہوں اور وہ کہتے ہیں یہ ہر نئی لڑکی کو اڑا کے لے جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں اور وہ میں ایسا جھگڑا کرا دیا ایک تھڑکی تھا کہنا میں وہاں ایک لڑکی آتی تھی ذریر نام کی اس نے میرا جھگڑا کرا دیا اور یہ کہا کہ وہ پتھان سے سسٹم تھا پہلے کسی اور بڑے سے تھا گلوکار سے تو اس کے بعد تو یہ ہوا کہ بھائی تو میرا اس سے ہو گیا اس نے میں نے مختصر یہ کہ میں نے وہ اکیڈیمی کو چھوڑ دیا شاکر کے مجھے اب ضرورت نہیں ہے میں ابھی میں خود مختار ہوں چاہے میں آرٹ کانسل میں جاؤں میں کوئی گلوکار نہیں ہوں میرے اندر کوئی گلوکاری کی جنرسیم نہیں ہے مگر میری وائف کے بعد جب میری وائف کا انتقال ہو گیا دو سال کے مدد میں میں ڈانسر بھی بن چکا ہوں اور میں رائٹر بھی بن چکا ہوں گانے بھی لکھتا ہوں افسانہ زندگی بھی لکھتا ہوں میں ہر چیز لکھتا ہوں میری اوپر جو گزرتی ہے سب لکھتا ہوں لہذا میری تنہائی یہ میری مجبوری تھی میں ایک ایسا آدمی تھا جو ہوتل میں بھی نہیں بیٹھتا تھا کبھی کوئی آ رہے گا میں ایک آرٹس ڈیزینر ہوں اور میں نے کئی سال پہلے جو ہے سینما کی تصویریں بھی بنائی ہیں نشات سینما ناز سینما ریلیکس سینما یعنی بہت سارے کام کیا ہے میں نے ڈیزینر ہوں پینٹر بھی ہوں اب میں نہیں میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے گا میرے عرصہ زداد میرا بلوچستان میں گزرا تربت مکران میں وہاں تربت مکران کا واحد پینٹر تھا سینئر یعنی کہ وہاں کا اے ون پینٹر کہلاتا تھا میں پہلا پینٹر اور میں سٹیل فوٹو گرافر بھی ہوں جس وقت میں سٹیل فوٹو گرافی اس کے ساتھ کرتا تھا میں پرانا فوٹو گرافر ہوں گا آج کل کا فوٹو گرافر نہیں کوئی بچہ بھی فوٹو گرافر کر لے وہ بھی کر لے یہ بھی کر لے لہٰذا میں میں خود ان لاجر چلا تھا پرنٹ شاپتا تھا بلے کن وائٹ کام کرتا تھا اس کے بعد کلر پھر کوڈے کامرا آیا پھر وہ کہنا میں وہ جو جو دوسرا کیمرہ آیا ایٹومیٹک اسے بھی تصویریں مطلب یہ کہ ایسے ایسے ہمارا فوٹو گرافر کا کام ختم ہو گیا اب ہر بچہ ہر عام فوٹو گرافر بن گیا ہے مگر وہ فوٹو گرافر نہیں ہے لہٰذا میں نے یہ کام چھوڑ دیا میری اولادیں کرتی ہیں میری زندگی کا یہ ہے کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ سب کو جیتا ہے مجھے دولت کی تمنن نہیں ہے مجھے شورت کی ضرورت ہے اور شورت ہوگی تا دولت خود آئے گی رہ گئی بات یہ کہ جہاں تک پیسے کا تعلق ہے پیسہ تو پیسہ تو زندگی کے لیے ہر ایک کی ضرورت زندگی ہے مگر مجھے جو ہے نا دولت سے لگاؤ نہیں ہے میری اگر میں اگر ایسا نہیں کرتا آوارہ نہیں بنتا میں آوارہ لفنگ ناکارہ بن چکا ہوں میں ایک شریف آدمی تھا میں نے کبھی زندگی میں ہوتل پہ نہیں بیٹھا میں اپنے کام سے مدلگ آتا میری بیوی بچے بھلے اور میں اپنے بیوی کو دیکھتا تھا میں نے اس سے پہلے اپنی بیوی ہوتے ہوئے میں نے کسی عورت کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا اور نہیں میں نے آنکھ بھر کے دیکھا نہ میں کوئی لفٹ دیتا تھا نہ میرا ان سے واسطہ تھا مگر اب اس کے جانے کے بعد میں آوارہ انسان بن چکا ہوں اور آگے بھی بول سکتا ہوں کہو گے تو نہیں بلکل ناظرین دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انہوں نے عباس ریمیر صاحب امار صاحب موجود ہے اور بڑی کھل کے بات کہی کہ اکیڈمیوں میں جو گانہ گانے بچھاتے ہیں اکیڈمی والے ان کو پیسے نہیں دیتے بلکہ وہ اکیڈمی کو پیسے دیتے ہیں ایسے ایسے ہی بولا میں نے ڈیڑھ صرف ہے ڈیڑھ صرف ہی گانے کے دیتے ہیں اور اگر تین گانے سے زیادہ گانے دیتا چار گانے گائیں گے تو وہ تو اگر پیکس بڑھ جائے گا یا اس کی محبت اکیڈمی والے کی وہ چھوڑ دے مگر ہر اکیڈمی میں جو انا عورت کو لائک کیا جاتا لائک کیا جاتا آدمی کے کوئی حیثیت نہیں ہے آدمی جو انا کوئی بیکار چیز ہے کچھر آدمی ہے اس وقت اس دور میں اس ملک میں ہر کام عورت کے ذریعے ہوتا ہے ہر مرد کے ساتھ عورت کا ہاتھ ہے اگر ہر مرد کے ساتھ عورت کا ہاتھ ہوگا تو آدمی بلندی تک جائے گا اگر اس کے ساتھ عورت نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جائے گا صحیح کہا غلط کہا میں نے ہر مرد کے ساتھ عورت کا ہاتھ ہے کامیابی عورت لیتا ہوتی ہے یا پھر آپ کیا پا اتنی دولت ہو کہ آپ اپنا فلم بنائے اپنا ڈراما بنائے اپنے اندر اتنا جو ہے دولت ہونی چاہئے دولت خرچ کر کے اور دولت کمائیں تو ہر آدمی دولت مند نہیں ہوتا ہے اس فیلڈ کے اندر جتنے بھی ادھاکار ہیں محمد علی وحید مراد جتنے بھی بڑے بڑے ادھاکار ہیں یہ زلیل خوار تھے اس وحیے روڈوں پہ پھرتے تھے محمد علی بھی وہاں سے حیدر آباد سے چل کر آیا تھا بغیر ٹکٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نے یہاں خواری اٹھائی پھر اس کے بعد فلموں میں آنے لگا زیبہ سے شادی کے لئے اس کو اولاد نہیں ہوئی دنیا کے سب دولت اس کے بعد ہے مگر اولاد سے محروم تھا ایسے اسی طرح کے دلیب کمار جو ہندوستان کا وہ بھی اولاد سے محروم تھا دولت ساری بیکار چیزیں سب سے بڑی دولت ہے جس کے اولاد ہوگی تو سب سے بڑا دولت مند وہی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے میرے حساب سے ٹھیک ہے رہ گئی بات یہ کہ یہ زندگی کا میل ہے جیسے بھی آدمی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں جوان چلا جاتا بڑھ رہ جاتا ہے اب رہ گئی بات کہ جب تک میری زندگی ہے تو میں یہ اپنے انجوائے کرتا رہوں گا اگر مجھے کوئی اچھی عورت مل گئی گھریلو عورت چاہیے مجھے روٹ کے عورت نہیں اور اور کیا نہیں مجھ سے شادی کر رہا ہے میں اس کو اللہ کے فضل و قرآن تو ایش اشارت کراؤں گا اور جو بھی ہوگا اور جو میری پرپٹی میں ہوگا یہ میں کھلے الفاظ سے کہہ دیتا ہوں لوگ عورت ہیں لالچی ایسی عورت سے میں شادی نہیں کروں گا جو کہ عورت کہے گی کہ میرے نام یہ مکان کر دو فلاہ کر دو وہ کر دو نہیں میری زندگی میں کسی کے کوئی نام لے گا نہ میرے اولاد کے نام ہوگا میرے بعد جو ہے میری اولاد کا بھی ہے جتنی میں میری بیٹی ہے سب کا بھی ہے حصہ اور اس کے بعد جو ہے اگر جو بھی میری بیوی ہوگی ایکس وائز ایٹ اس کا آٹھویں حصہ قانون شرن بنتا ہے وہ اس کو مل جائے گا چاہے وہ لکھو یا نہ لکھو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا مل رہے ہیں اس لئے کہ عورتیں مجھے لالچی مل رہی ہیں کہ ہمارے کو آدھا مکان لی تو یہ پورا مکان لی تو میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے شادی کر رہی نہیں ہے آپ جا سکتی ہیں یہ کہلی ہے ہاں جی آدھا مکان دے پورا دے دو لالچ کر رہی ہیں آپ کو یہ کہلی مجھے آپ سے پیار ہے کہ ایسے پیار ہوگا عورت میری جیسے بیوی ملے کہ لالچی نہ ہو میں اس کو سب چیز دوں گا اگر وہ لالچ کر گی تو میں ٹکا بھی نہیں دوں گا اس کے لئے بہت کچھ کروں گا اس کے لئے بہت کچھ کروں گا میں اس کے لئے میرے اب یہ میری بائیف کا انتقال ہو گیا تھا آپ حیرت کریں گے کہ میرے پاس 82 مارڈل ہائی روف تھی وہ میری اس کو کون دیکھتا گلی میں کھڑے کھڑے دروازے کے آگے کوئی دیکھنے والے نہیں تھا وہ کرونا میں جو ہے اس کے پلر آگے گل گئے تھے وہ میں بنوا لیتا مگر وہ کبھی کچھ میری گاڑی کا شیشہ ٹوڑا رہا کبھی کچھ ٹوڑا کبھی کچھ ٹوڑا کبھی ایم چوری ہو گیا بوفر کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہرحال وہ میں نے تنگ آکے وہ گاڑی جو ہے نہ میں نے تین لاکھ نقصان سے بھائی صاحب بیج دی یہ وہ جو ہے آپ حیرت کرو گے اس وقت موٹر سائیکر ایک لاکھ بیس ہزار کی ہے ٹھیک ہے میں نے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار میں ہائی روف کو بھیج دیا میری مجبوری تھی صرف ٹینشن ختم گئے مجھے جھٹکا تو لگا بہت مگر میری ٹینشن ختم ہو گئی نہیں تو میرے مجھے یہ جو ہے نا ٹی بھی لگ جاتی گاڑی سے لہٰذا میں نے اپنی جان آزاد کر لی اور میں اپنے موٹر سائیکر پر سفر کرتا ہوں اگر مجھے کوئی اچھی عورت مل گئی تو میں اس کے لیے گاڑی بھی خرید لوں گا ایف ایکس بھی خرید لوں گا یہ مگر میں اس کو سکھاؤں گا ابھی سب کچھ کروں گا عیش کرے گی وہ گاڑی لے کے بھاگ گئی پھر گاڑی لے کے بھاگ جائے گی ایسی عورت سے تھوڑی کروں گاڑی لے کے کدھر بھاگ جائے گی کاغذات ہوں گے بانہا جو بھی بھاگ جائے گی تو میرا کیا لے جائے گی میرے گھر کے اندر میری تنہائی کی وجہ سے جو ہے میرے گھر میں جو ہے نا اوپر سے بندہ چڑھا بندہ چڑھا بندہ چڑھا بندہ چڑھا اور اس نے جو اوپر سے چڑھ کے میرے گھر میں کودھا اور میرے میں نے دروازے کی کمرے کے کنڈی لگائی بھی دے تعلہ نہیں لگا میں نے باہر کا تعلہ لگا ہوا ہے گا تو میں نے جو ہے کہنا میں وہ ایک عورت میرے پاس آ رہی تھی ہمیں قرائے پر مکان دے دو یہ دے دو وہ دے دو اس کا میاں ایک بچے ایک سال کا تھا اس کو لے کر آ رہی تھی تو لہٰذا میرے کو اس نے بے محقوب بنایا انہوں نے میرے گھر میں واردات کر دی اور میرے میرے گھر میں انہوں نے میری بیٹی نے پلاو بھیجا تھا پلاو بھی کھایا نمک بھی کھایا اور انہوں نے میرے گھر میں آ کے جو اوپر سے چڑھے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں سے جو انا دروازہ کھولا اور میرے ڈیوائٹر سے علماری سے جو انا وہ صندوقچی رکھی تھی اس کے اندر پچاس ہزار پندرہ سو کا بانڈ تھا اور سارے ڈاکو میں ویکسین کارڈ شناختی کارڈ یہ سب موجود ہیں سب وہ پورا بکسہ لے کر چلا گیا اب میں نے ایک فائی زیٹ میں نے تھانے میں فوری کمپلین کرائی اخبار میں دیا سب کچھ دیا دوبارہ وینچری کارڈ بنایا ہر چیز میں نے بنائیے گی اور اس کے بعد جو انہوں نے میں نے سی ڈی آر بھی نکالا تھانے کے چکر کارتا رہا تھا اور بندے کا نام بھی آ گیا پولیس نے ان بندوں کو نہیں پکڑا کیوں پولیس ملی بھی ہوتی ہے ان سے لہٰذا میں تھنگ تھنگ آگیا لوگوں نے میرے یاد دوسرے کہ یہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا برداشت کر لو پھر میں نے بھائی ویکسین کارڈ بنایا تھارے ڈاکومنٹ بنائے اب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اس کے بعد پھر میں اکیڈیمی جاتا رہا اکیلہ آدمی نے تہائی میں پریشان ہوتا تھا یہ ہوتا تھا میں روتا تھا یہ ہوتا تھا میں رات کو چار چار بجے سربی میں آتا تھا اکیڈیمی بن کر آکے آتا تھا کائنات کی اور یہ سارے کام کرتا تھا لوگ مجھے لوگ پاگل بھی سمجھتے ہوں گے لوگ میرا مزاق بھی اڑھاتے ہوں گے ہر فنکار وہی بنتا ہے جس کا مزاق اڑایا جائے وہ فنکار ہی نہیں بنتا جس کا مزاق نہ اڑے تو لہٰذا اس دوران میں بھی میرے گھر میں سے بندہ چاوی بنائے جس نے کھاتا بھی تھا تو چاوی بنا کے اندر داخل ہو دوبارہ چوری ہوئی اس نے میرا فیلچ پہ سے اسٹیپ پلیزر اٹھایا اور کہنا میں سیلنڈر رکھا ہوا تھا آج کل گیس کا تو آج کل گیس بہت جا رہی ہے گی میں اس پر آکے سالنگرم کرتا تھا اس نے وہ بھی تکلید دی میرا سیلنڈر بھی لے گیا اور میرے اندر سے بیٹری تھی جو لیٹ جلاتا تھا بڑی ہائی روک کی بڑی بیٹری تھی وہ بھی لے گیا اور کچھ کپے لے گیا پہتے نے کیا کہے لے گیا لہذا یہ دوبارہ چوری ہو یہ میری تنہائی کی وجہ سے ابھی میں جو تھوڑا تھا سکون میری بیٹی آئی بھی ہیں گی آتی جاتی رہی ہے اب پتہ نہیں ہے وہ تو اپنے گھر کی کس ٹیم چلے پھر وہ میری تنہائی ہے میری زندگی جو ہے نا پہر اجیران ہے کہ میں کیا کروں میں آوارا ہو گیا ہوں میں سمجھو ڈرامی لکھ رہا ہوں یہ اپنے افسان ہے زندگی کہ لاؤ یہ ہی میری زندگی جی چل رہی ہے جب تک میری زندگی ہے کیسے ظالم لوگ ہیں کیسے ظالم لوگ ہیں اب یہ بتا دو اب میں سیلنڈر بائیس تاریکل ہے نا پچیس دوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے کہیں سے میں سیلنڈر کے وہ بھی دو ہزار کا آ رہا ہے میرا ایرانی سیلنڈر تھا موٹا کیوں میں ایران میں رہتا تھا بلوچستان تربت ہے رہا ہوں اغوانستان میں بھی رہا ہوں میں میری بچے ایران میں رہے میری بیوی کو ڈاکٹر نہیں کہتے تھے میں سمجھے میرے ساتھ ایران میں رہے میری زندگی ایران میں گدری ہے بلوچستان بلوچستان کوٹا میں مجھے میں پورے بلوچستان میں ایران میں مشہور ہوں جی ابھی تربت کے اندر جو ہے میرے ایک رشتے دار ملنے والے اس کو مار دیا اور بلوچوں نے تو ہم ڈرکی وارے تربت نہیں جاتے ہیں تو میرے بچے جو ہے نا وہاں سے جو نا میں بیٹھے بیٹھے میرے بڑے بھائی کا جوالہ ریسٹورنٹسل لنڈی کوتل پہ فائیو سٹار سے آگے تو اسی دوران کے اندر جو نا کیا نا بھائی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو میں آیا تھا اب اس کے بعد میرے بھتیجہ جو تھا رزوان اس کو مڈر کر دیا اسی دن مڈر ہوا تھا اکبر خان بکٹی کا تو میں نے بلوچستان چھوڑ دیا میں کیسے تیسے پہنچا تھا اپنے ہب چوکی میں وہاں آگے آگ تھی اور میں نکل کے جو ہے نا مجھے میین ملیتی سخی حسن کے قبرستان پہ میں نے اس کا چہرے کا دیدار کیا تو اس کے چہرے پہ میرے بھتیجے کے چہرے پہ پسین آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ انتقال نوائی ہے سو رہا ہے لہٰذا میں میت میں شریک ہوئی سے پہلے میرے بھائی کو مار دیا تھا وہ کر دیا تھا جو بھی بہرحال اس کے بعد جو میں فس گیا تھا میرے بچے بلوچستان میں تھے پنجابی اور پنجابی اور بلوچ پنجابی کے پیچھے بلوچ پڑ گئے تھے اور اس کے بعد جو اردو بولتا ہے ان کی نظر میں وہ بھی پنجابی ہے اردو بولنے آلہ اور جو پنجابی ہے لہٰذا اس میں جو ہے میری بیوی نے کہا کہ وہاں کے کچھ لوگ بلوچ تھے جو جو کہنا ہمیں کشٹم عفیصہ تھے وہ میرے یار دوستے میرے بیوی بچوں کو جو راشن پہنچاتے تھے گھر سے بھانی نکلنے دے دیتے تھے میری بچی چھوٹی چھوٹی تھی اور منٹ کے آئیڈیزک ٹیکنک سے اپنے جو نے کچھ سمان ماں پھیکا میں نے اپنے بچوں کو بائزت طور پر اپنے کراچی بھلا لیا جب سے میں نے میرے بچے نہیں گئیں گے اس لیے کہ وہاں کا حصہ کتاب ہوتا ہے تو شماں ڈرنی مردم ہے وہ کہتے ہیں تم بہار کا آدمی ڈرنی مردم ہے تم جو انا ادھر کمانے آیا ہے گا لہٰذا اس میں جو انا اب مجھے لوگ کہتے ہیں میرے بلوچستان کے کہ آپ آؤ یار اب تربت وہ نہیں ہے پنجابی آگئے میں کہتا ہوں میں کسی لیے جاؤں جو مجھے کامی نہیں کرنا ہے تو میں پاگل ہوں کہ وہاں جاؤں اپنے آپ کو مجھے کیا پتا بلوچ اگر بلوچ اگر طویہ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو مجھے یقین نہیں ہے لہٰذا میں اب نہیں جا رہا اگر میں جب بھبچو کی پاس کرتا ہوں تو اللہ کے فضلہ بھبچو کی جب پاس کرتا تھا میرے پیچھے پیچھے نوٹ چلتے تھے جیسے پانی کی طرح نوٹ چلتے ہیں تو میرا بلوچستان چھوڑ گیا ایران چھوڑ گیا میرے بچے تہران میں رہے مشہد میں رہے میری زندگی زیادہ بھی گزریے کوٹا میں گزریے اگوانستان میں بھی گزریے اگوانستان میں بھی رہوں خوزدار میں بھی رہوں اور بارڈر پہ بھی رہوں میں پشن بارڈر پہ رہا ہیران کے ہر جگہ میری زندگی میں ساتھ بچے گزرتے رہے میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھا ہے اپنے بچوں کو ذکر کے ساتھ رکھا ہے ہر جگہ میں نے ساتھ رکھا ہے اور میں نے جہاں بھی مکان لیا تو وی آئی پی مکان لیا اور اوروں کی طرح میں خانہ بدوشوں کی طرح نہیں رہتا تھا میرے پاس بہت سارا سامنہ ہوتا تھا ٹی بی بھی ہوتا تھا وی سی آر بھی ہوتا تھا سب چیزیں ہوتی تھی مطلب یہ ہے کہ ہر ضرورت کا سامنہ ہوتا ہے میں بالکل چھڑوں کی طرح نہیں رہتا تھا میری بچے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ میں اسی علاقے کا رہنے والوں چاہے ایران کو یہ بلوچستان کا اپنی زندگی میں نے خوشگوار گزاری ہے سمجھے خوشگوار زندگی گزاری ہے اگر پیسہ کم آیا ہے اب جو ہے نا اب میں جو میرا شوہ کے حکمت کا میں حکمت کرتا ہوں ہر قسم کے علاج کا ساتھ رہا ہے بات کر رہے جی آہ بات پریمی صاحب سے تو ایک خلی پانچ سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا ڈریک لیں گے اب دوبارہ بات کریں گے ہی سے حکمت کی بات چاہے ہیں پاس شکریہ ویلکم بیک ناظرین دوبارہ سے ہم اپنے چینل پر آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی ابباس پریمی صاحب ابھی کفتگو ان سے ہو رہی تھی تو بڑی اچھی کفتگو معلومات ہی کفتگو بھی ہے ان کے اپنے بارے میں بھی ان کے اپنے حالات ان کے جو آج یہ رنجیدہ سنجیدہ اور بڑے چھڑے چھاڑ ہو جو کہنے کے اپنے آپ کو میں آوارہ ہو گیا ہوں وہ تو کچھ چل رہی ہے اور بڑا پیار بیوی سے اپنی کرتے تھے سب کو کرنا چاہیے اور اب ان کو ایک ایسی اورٹ کے تلاش ہے جو ان کو پیار دیں جی بلکل بلکل ہے ایسا نہیں کہ ان کو مار رہے ہیں مجھے گھریل عورت چاہیے چاہے گھریب مجھے کچھ نہیں چاہیے چاہے ایک کپڑے سے ایک جوڑے سے آجائے مجھے کچھ نہیں چاہیے سب کوچھ ہے میرے پاس مطلب جیسے بھی آجائے مطلب مجھے کوئی دہس کی کوئی دھندولت کے دورت نہیں ہے اللہ کا دیا سب کوچھ ہے میرے پاس مطلب یہ کہ اگر وہ بھی کپڑے نہیں ہے تو میں دے دوں گا کپڑے اچھا تو اور کیا کروں گا اپنی محبت زندگی کو اپنانے کے لیے سب کوچھ دینا پڑتا ہے محبت کے پیچھے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے ہم تو ہم تو دیوانے ہیں ہم تو دیوانے وہ ہیں کہ جو ہمارے جیسے دیوانہ نہیں ہو سکتا آہا بازی ہم کی جیسے دیوانہ ہو نہیں سکتا بات کر رہے تھے ان سے بھی بات کریں گے ہی دن